اُزْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا یہ جو کسرت کا حکم دیا اُس کی بنیاد یہی تھی کہ میرے بندے کسرت سے میرا ذکر کریں گے ان کے دل میں میری محبت آئے گی اور محبت ان کے لیے میرے ساتھ وصل کا سبب بن جائے گی ایک نکتہ جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا یہ دھوکی کا گھر ہے یہ انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے آخرت سے غافل کرتی ہے تو جو دنیا کی حقیقت کو پہچانے گا دنیا سے نفرت کرے گا اور جو اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانے گا وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا اس لیے جبریل علیہ السلام نبیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشما شیعت فینک میتو جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندہ رہیں ایک دن آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے وَأَحْبِبْ مَنْ شِعْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ جس سے چاہیں آپ محبت کریں ایک نہ ایک دن آپ نے اس سے جدا ہونا ہے یہ جو مفارق ہو یہ باب مفائلہ کا سیغہ ہے جہاں بھی دنیا کی محبت ہوگی ایک دن جدائی ہونی ہے اب کوئی کہے جی ہمیہ بی بی میں بڑی محبت ہے بھئی جتنی محبت رہے موت بلاخر جدا کر دیتی ہے جدائی تو ہے انجامی جدائی ہے تو جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نیک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نیک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا ایک فرق ہے خالق کی محبت میں جو رحمانی محبت ہے اور مخلوق کی محبت میں جو شیطانی محبت ہے خالق کی محبت سے دل میں نور آتا ہے مخلوق کی نفسانی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے خالق کی محبت سے چہروں پہ نورانیت آتی ہے اور مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چہر نہیں آتی ہے آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون بندہ کہاں انوالڈ ہے چہر نہیں آتی راتوں کو نید نہیں آتی لوگوں میں بیٹھنی کجھ الگ جا کے بیٹھے گا ادھر فون سن رہا ہے ادھر میسج کر رہا ہے آپ فیل کریں گے کہ سمتھنگ اس سیریسی رانگ سمویر بے چہر نہیں ہوتی ہے طبیعت کے لئے گھر میں سب کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائے گا میں اکیلا کھانا کھالوں گا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں مجھے طلب نہیں کھانے کی طبیعت بتاتی ہے کہ نارمل کیس نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے اللہ رب العزت کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے مخلوق کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی محبت کے انجام میں ہمیشہ نیک نامی آتی ہے مخلوق کی محبت کی انجام میں ہمیشہ بدنامی آتی ہے جتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں آبس میں بھی محبتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا بھی احترام کرتے ہیں ایک دوسرے سے بھی عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ سب اللہ کے چاہنے والے ہیں اور مخلوق کے محبت اگر کئی کرنے والے ہوں تو آبس میں حسد ہوتا ہے یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اشاق میں یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اشاق میں عشق مولا ہے مگر استحمت بد سے بری اللہ کی محبت استحمت سے بری ہے جتنے اللہ کے چاہنے والے ہوں گے سب ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے والے ہیں اللہ کی محبت کا ایک عجیب اور انداز ہے جو کچھ مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے سامپ سے ڈرہ دور بھاگا شیر سے ڈرہ دور بھاگا کسی انجانت بندے سے ڈرہ دور بھاگا جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ کیا کرتا ہے دور بھاگتا ہے جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تیری شان کتنی بڑی اللہ اکبر قبیرہ اور ایک اور فرق ہے خالق کی محبت اور مخلوق کی محبت جن کو مخلوق سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو ان کو جسم سے غرض ہوتی ہے محبوب کا دل جہاں مرضی ہو یہ مخلوق کی محبت جسم ہمارے پاس ہو اور دل جہاں چاہے مرضی ہو اور اللہ کی محبت کا معاملہ عجیب ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھے محبت کرتے ہو تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے جسم تمہارا جہاں مرضی ہو تم بازار میں بیٹھے ہو مجھے پھر بھی اچھے لگتے ہو مسجد میں ہو پھر بھی اچھے لگتے ہو پس تمہارا دل ہر وقت میرے پاس ہونا چاہیے اللہ کو دل چاہیے